جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2022 میں آئی ایک بانگلہ دیشی منی سیریز پیٹ کٹا شو کے بارے میں دوستو اس منی سیریز کے رائٹر اور ڈریکٹر ہیں نوہا شمائیو اور اس سیریز کو حالی میں چھوکری آپ پر ریلیس کیا گیا ہے اس سیریز میں ٹوٹل چار اپیسوڈ ہے جن کی کہانی بہت زبردست ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا پہلے اپیسوڈ کا نام ہے ای بیلڈنگ کے میعہ نشاد اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیلڈنگ میں لڑکیوں کا آنا منع ہے اس کہانی کے مین کریکٹر کوئی نام نہیں ہے تو ہم اسے شافق بلائیں گے اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم شافق نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سنسان راستے سے بیگ میں ایک مچھلی لیے جا رہا تھا اس وقت کافی رات ہو جگی تھی اور ساری دکانے بند ہو گئی تھی اس کے بیگ میں سے مچھلی کا پانی ٹبک کے راستے پہ گر رہا تھا اور اس مچھلی کے سگند پورے راستے میں فیل گئی تھی تب ہم اس مچھلی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کالی پرچھائی کو دیکھ پاتے ہیں اور یہ پرچھائی کون تھی یہ آپ کو آگے پتا چلے گا شافق ایک سٹوڈنٹ تھا جو کہ ایک بوئیز ہوسٹل میں رہتا تھا اور اس کی ہوسٹل کے دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ لڑکیوں کا یہاں پہ آنا منع ہے شافق اپنے روم میں صفایت کے ساتھ رہا کرتا تھا اور صفایت ایک چرسی تھا جو کہ ہمیشہ نشے میں دھوت رہتا تھا شافق اپنے روم میں پہنچتا ہے تو مچھلی کو سائیڈ میں رکھ کے چائے بنانے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ صفایت کو پکارتا ہے تو وہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اسے شافق حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ کہاں پہ گیا ہوگا اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور چائے بنانے لگتا ہے تب ہی ہم اس کالے سائے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے روم تک پہنچ گئی تھی شافق جو آون میں چائے رکھ کے پیچھے مڑتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ اپنے سامنے چیر پہ بیٹھی ہوئی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو ہی کافی ڈراؤنی تھی اور اس کے بال پورے اُلچے ہوئے تھے اس نے سفید ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پیر پہ مٹی لگی تھی اس کے ہاتھ میں شافق کی ایک گولڈ فش ہوتی ہے جسے وہ گھور رہی تھی اور سائیڈ میں فلور پہ اس کے دوست سفایت کی لاش پڑی تھی جسے دیکھ کر شافق سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اس نے اس کے دوست کو مار ڈالا ہوگا تب ہی شافق وہاں سے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ عورت اٹھتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے جسے شافق وہاں سے بھاگ نہیں پاتا یہ دیکھ کر شافق زور زور سے چلدانے لگتا ہے تاکہ اس کی کوئی مدد کرنے آئے لیکن اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی اور اس کی کوئی مدد کرنے نہیں آتا تب ہی شافق دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے دونوں پہر الٹے ہیں اور اس کے دانت اتنے نکیلے ہیں کہ مانو کی وہ مگر مچھ کے دانت ہوں اس کے ناکون بھی بہت کالے ہیں اور بہت لمبے ہیں جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ایک پریتنی ہے پریتنی کا مطلب کہ وہ ایک چڑیل ہے تب ہی شافق کو اپنی ماں کی ایک بات یاد آتی ہے اس کی ماں نے اسے بچپن میں کہا تھا کہ اگر کوئی فل لے کر آئے تو مکھی آتی ہے اور اگر کوئی مچھلی لے کر آئے تو مچھلیوں کی چڑیل آتی ہے اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ چڑیل یہاں پر اس کی مچھلی کی خوشبو فالو کرتے ہوئے آئی ہے تب ہی چڑیل اسی گولڈ فش کو باہر نکالتی ہے اور اسے کچھا ہی چبا جاتی ہے شافی یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس چڑیل کے ہاتھوں مرنا بالکل نہیں چاہتا تھا اس چڑیل کو گولڈ فش کھاتے ہوئے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ شاید اسے مچھلی کھانی ہے اس لئے وہ اپنی خریدی ہوئے مچھلی کو چڑیل کو دینے کا سوچتا ہے وہ اپنے قدموں سے پیچھے جاتا ہے اور چڑیل سے نظریں نہیں ہٹاتا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اسے نظریں ہٹائے گا تو وہ اسے مار ڈالے گی وہ مچھلی کا ایک پیس کاٹتا ہے اور اسے پروزتا ہے اور موقع ڈھونڈنے لگتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے لیکن وہ چڑیل اس کچھی مچھلی پر لگا ہوا کھون کو دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک شیر کی طرح گررانے لگتی ہے اور اس کی دونوں آنکھیں پوری کالی ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر شافک سمجھ جاتا ہے کہ اسے کچھی مچھلی بلکل نہیں چاہیے اسے وہ مچھلی پکی ہوئی چاہیے جیسے وہ لوگ کھاتے ہیں اس چڑیل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس مچھلی کی پرپریشن شروع کر دیتا ہے لیکن مچھلی کو کاٹتے وقت ہر بڑی میں وہ اپنا انگوٹھا بھی کاٹ ڈالتا ہے اس کے انگوٹھے سے تو خون نکل رہا ہوتا ہے اسے سونگتے ہوئے وہ چڑیل اس کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن تب ہی شافک اس انگوٹھے کو ایک مرچی کے ڈبے میں چھپا دیتا ہے جس سے وہ اسے کچھ بھی نہیں کرتی اور واپس چلی جاتی ہے اس کے بعد شافک پسینہ پوچھنے جاتا ہے تو اس کی آنکھ میں مرچی چلی جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگتی ہیں وہ یہ بات بھلی بات ہی جانتا تھا کہ اگر اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ چڑیل اسے مار ڈالے گی اسی لئے وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور مشلی پریپیئر کرتا ہے اس کے بعد شافک اپنے دوست کی لاش کا ایک سکیئر کرو بناتا ہے تاکہ وہ اس چڑیل کا دھیان بھٹکا سکے شافک مشلی کا ایک پیس لے کر اسے اچھے سے مسالے میں لگاتا ہے اور اس کے بعد اسے تیل میں فرائی کرتا ہے فرائی ہونے کے بعد وہ مشلی کو اچھے سے گارنش کرتا ہے اور چڑیل کو پروستا ہے اور چڑیل کو یہ دعوت بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ اپنے موں کو اوپر کر کر عجیب سے حرکتیں کرنے لگتی ہے تب ہی اس کے موں سے کالا کالا لیکوڈ نکلتا ہے تو وہ اس لیکوڈ کو مشلی پر گراتی ہے جس سے وہ مشلی اپنے آپ ہی کک ہونے لگتی ہے شافی کو یہ دیکھ کر کافی عجیب لگتا ہے اور اسے الٹی آنے لگتی ہے وہ چڑیل اس کالے لیکوڈ سے مشلی کو اچھے سے میرینیٹ کر کے اسے کھانے لگتی ہے اسی دوران سفیت کی باڈی چیئر میں سے فلور پہ گڑ جاتی ہے اور ڈر کے مارے شافی دروازے کی طرف بھاگتا ہے تب ہی شین کٹ ہو جاتا ہے اور شین پریزنٹ میں آتا ہے جہاں ہم شافی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی پاسٹ کی ایک گھٹنا اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا اس کا ایک کیوریس فرنڈ اس سے پوچھتا ہے کہ آگے کیا ہوا اور پھر ہمیں آگے دکھایا جاتا ہے کہ شافی دروازے تک پہنچ چکا تھا لیکن وہ وہاں سے باہر نہیں نکل پایا تھا دروازے تک پہنچنے پر اس نے ایک بار پیچھے دیکھا اور اس کے بعد اس شڑیل نے دروازے کو بند کر دیا تھا شافی پریزنٹ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے انہیں پہلے کھانا کھانینا چاہیے اور پھر وہ بتائے گا کہ آگے کیا ہوا تھا شافی کو انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے ان کے لیے مچھلی پگائی ہے اور اس سن کر سبھی دوست کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پہ شافی کا ایک فرنڈ ہوتا ہے جسے خاصی آتی ہے اور جب وہ خاصتا ہے تو اس کے مو سے اس کے رومال پہ خون لگ جاتا ہے تب ہی اس کے کندے پر وہ چڑیل ہاتھ رکھ دیتی ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے یعنی دوستو شافیق نے اس چڑیل سے ہاتھ ملا لیا تھا اور وہ وہاں پہ اپنے دوستوں کو لائے تھا تاکہ وہ انہیں مروا سکے شاید اس نے اس چڑیل سے سودا کیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو یہاں پر لائے گا اور بدلے میں وہ اسے نہیں کھائے گی دوستو سیکنڈ اپیسوڈ کی کہانی کا نام ہے مشٹی کچو اور اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ مٹھائیاں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم کہانی کے مین کھریکٹر اقبال کو دیکھتے ہیں جس کی اپنی ایک مٹھائی کی دکان تھی اور وہ وہاں پہ صاف صفائی کر رہا تھا تب کافی رات ہو چکی تھی اور دکان بند کرنے کا سمیں آ چکا تھا تب ہی اچانک دکان کے شٹر پہ کوئی نوک کرتا ہے اور باہر جو کتے ہوتے ہیں وہ اچانک بھوکنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر اقبال بہت ہی گھبرا جاتا ہے اور باہر جا کر چیک کرتا ہے تو اسے وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور دکان بند کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے گھر پہنچ کے ایوال اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتاتا ہے تو اس کی بیوی اسے یاد دلاتی ہے کہ اندھیرے ہونے کے بعد ہمیشہ جن آتے ہیں وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ ایک کہاوت ہے ایک گاؤں اور مٹھائی کی دکان کو لے کر کہ گاؤں کی قبرستان کے بغل میں مٹھائی کی ایک دکان ہوتی ہے اور روز وہاں پہ ہجاروں مٹھائیاں بکا کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں انسان کے علامہ جن بھی آیا کرتے ہیں اگلے دن اقبال پھر اپنی دکان پہ جاتا ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ وہ ایک بھلککڑ انسان ہے جو کہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ کسٹومر نے کون سے سویٹس مانگے ہیں ایسے ہی اس کا پورا دن بیچ جاتا ہے کسٹومرز کو اٹینڈ کرتے ہوئے اور رات ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس کی ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں دکان بند کرنے سے پہلے اقبال ریڈیو پہ گانا چلا کر صاف صفائی کر رہا ہوتا ہے کام کرنے کے بعد وہ ریڈیو کو بند کر دیتا ہے لیکن اچانک وہ ریڈیو پھر سے چلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تب ہی اچانک اس کی دکان میں ایک مشٹیریز بزرگ آدمی آ جاتا ہے اقبال جب اسے چائے کی گلاس دیتا ہے تو وہ آدمی اسے چھوٹا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ گلاس گرم ہو گئی ہے جس کے اندر سے دھوان نکلنے لگا ہے اقبال یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ آدمی کون ہے وہ بڑھا آدمی اس کی دکان سے کچھ سویٹس آرڈر کرتا ہے اور ڈرڈر کے اقبال اس کے آرڈر کے مطابق سویٹس اس کے پیکٹ میں رکھتا ہے تب ہی اقبال دیکھتا ہے کہ باتوں ہی باتوں میں اس آدمی نے اپنا روپ بدل لیا ہے کبھی وہ ایک چھوٹی بچی کا روپ لے لیتا ہے اور کبھی وہ ایک عورت کا آخر میں وہ اقبال کا روپ لے لیتا ہے اور یہ دیکھ کر اقبال بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جس کے ویسے اس کے سارے سویٹس نیچے گر جاتے ہیں اقبال یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ رات کو جن آتے ہیں اور یہ آدمی ضرور جن ہے تب ہی یہ روپ بدل پا رہا ہے جن جب اقبال کو دیکھتا ہے تو اسے اس پہ ترس آ جاتی ہے اسی لئے وہ اسے سویٹس کے بدلے میں کچھ پاورز دے دیتا ہے اقبال اب ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز یاد رکھنے میں دکت نہیں ہوتی اسے یہ تک یاد ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی اور اس دن اس نے کیا کپڑے پہنے تھے اسے سب کچھ ڈیٹیلز میں یاد آنے لگتا ہے اور یہ پاور بہت ہی زبردست تھی اسے یہ تک یاد ہوتا ہے کہ بانگلہ دیشی کرگٹ ٹیم کب کب جیتی تھی ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری مٹھائیاں ایک جھٹکے میں ہی بک جایا کرتی ہیں ایک راج جن اس کی دکان میں آتا ہے اور پھر سے اسے مٹھائی مانگتا ہے پر ساری مٹھائی بک چکی تھی اور وہاں ایک بھی مٹھائی نہیں بچی تھی پھر بھی وہ اس جن کے لیے مٹھائی مانگواتا ہے جن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں مانتا اور اس سے کہتا ہے کہ اسے مٹھائی کھانی ہی ہیں تو اقبال اس سے کہتا ہے کہ وہ کل آئے وہ اسے دھیر ساری مٹھائیاں کھلائے گا جن اس بات پر بہتی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اقبال کی دکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کافی عجیب ہر کرتے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا دماغ اتنا تیج ہو گیا تھا کہ اسے اپنی ماں کی کوک میں رہنے کی بھی میموری یاد آنے لگتی ہے روشنی سے اسے تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ ماں کی کوک میں واپر جانا چاہتا ہے جن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے گر گیا تھا یہ اوپر سے گرنے والی بات سن کر اقبال کی ماں کہتی ہے کہ وہ جنوں کا بادشاہ ہے اسے اوپر والے نے نیچے فیک دیا تھا اس کے گھمنڈ کے کارن اور جب وہ گرا تھا تو وہ انسانوں کے دنیا میں آ کے گرا یہ سن کر اقبال کی بھی بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت دکان میں جاتی ہے اپنے پتی کو دیکھنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پہ اسے اقبال کی لاش ملتی ہے جس نے خود خوشی کر لی تھی اپنے بچپن کی ساری میمری جب کوئی ایک بار میں یاد کرے گا تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا ایک بار کے گزر جانے کے بعد ہر کوئی اس کا شوک پالن کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پہ وہ مشٹیلیس آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میمری بھولانے میں مدد کر سکتا ہے اور یہی پہ اپیسوڈ 2 ختم ہو جاتا ہے یعنی دوستو وہ جو جن تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا وہ لوگوں کی میمریز یاد دلانے میں ان کی مدد کرتا تھا اور وہ انہیں بھولانے میں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا لیکن وہ میمریز اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ انسان پاگل ہو جاتا تھا جس کے ویسے وہ آدمتیا کر لیتا ہے جیسا اقبال نے کیا دوستو 3 اپیسوڈ کا نام ہے لو کے بولے جس کا ہندی میں مطلب ہے لوگ کہتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دو ٹرابلرز کو دیکھتے ہیں جو کی بھٹک کے ایک ویلیج میں آئے ہوتے ہیں اور ان دونوں ٹرابلرز کے نام ہوتے ہیں سومون اور سارا یہ دونوں ایک سنسان میدان سے جا رہے تھے اور آس پاس بہت ہی گھنا کوہ رہا تھا سومون کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ بار بار لوٹ آ رہے ہیں تب ہی سارا سومون سے اس کا فون چیندی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ انہیں بس مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے جب سانا فون چلاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو اسے فون میں کچھ ایسا نظر آتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اسے اتنے زیادہ گصہ آتا ہے کہ وہ فون کو پانی میں فیق دیتی ہے تب ہی سومون فون دھوننے لگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھا تب ہی اسے پانی میں کسی کا بال ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر آگے چلنے پر انہیں ایک بزرگ آدم ملتا ہے جو کہ شاید ایک ناؤچالک تھا سارا ان سے پوچھتی ہے کہ گاؤں میں کچھ دیکھنے لائک ہے یا نہیں تو چاچا اسے بتاتے ہیں کہ یہ اندھ وشواس کا گاؤں ہے سارا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی اس اندھ وشواس والے گاؤں کے بارے میں نہیں سنا تھا تبھی وہاں پہ اس بڑھے آدمی کی وائف آتی ہے جسے ہم چاچی بلائیں گے چاچی اسے بتاتی ہے کہ جتنے بھی اندھ وشواس ہیں سبھی اس گاؤں سے بنے ہیں اور سن کر وہ دونوں کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں تبھی چاچی کافی عجیب بیہیف کرتی ہے اور سارا کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس گاؤں میں بھی ایک سندر لڑکی ہوا کرتی تھی جسے ناچنا بہت زیادہ پسند تھا اس کے بال بہت زیادہ گھنے لمبے تھے اور بہت زیادہ اٹرارکٹیف تھے جسے دیکھ کر سبھی لوگ محیط ہو جایا کرتے تھے جب وہ ناچتی تھی تو گاؤں کے سبھی لوگ اس کے ساتھ ناچا کرتے تھے لیکن گاؤں میں اس کی اتنی پاپولارٹی کی وجہ سے اسے اپنی جان گوانی پڑی جب وہ مری تھی تو اس نے اس کی لاش دیکھی تھی اور تب وہ اتنی ہی سندر دکھ رہی تھی جب وہ زندہ ہوا کرتی تھی وہاں پہ اس کی کنگی بھی تھی جو کی اس کے سائیڈ میں پڑی ہوئی تھی یہی سے ایک اخوا فیلی کی کنگی فیکنے سے مہمان آتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ جان لے جاتے ہیں تب ہی چاچا وہاں پہ فروٹس لے کر آتا ہے اور اگلی کہانی شروع کرتا ہے کہانی ہے ایک بڑھے میاں کی بڑھے میاں شادی کر کے لے آتے ہیں دو بیویوں کو اور اس کی دونوں بیویاں کی عمر تھی پندرہ سال اس کی دونوں بیویوں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے اور یہ دیکھ کر بڑھے میاں نے دونوں بیویوں سے کہا کچھ پکانے کو انہوں نے وہاں پہ ایک شرط رکھ دی کہ جس کا یہ پکوان سوادشت بنے گا وہ یہاں پہ رکے گی اور دوسری کو اسے چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے جانا پڑے گا اس سنکر شرط کے مطابق دونوں بیویوں نے کٹوری بھر کر کھانا پکایا اور بڑھے میاں نے صرف ایکی بیوی کے پکوان کو کھایا اور دوسری بیوی کا پکوان نہیں چکھا اور اسے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا یہ دیکھ کر دونوں بیوی نے مل کر بڑھے میاں کو مار ڈالا اور رسی سے باندھ کر انہیں خال میں فیک دیا اور سومون جب تربوش کھا رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اس سے کون سی کہاوز شروع ہوئی تھی یہ سنکر چاچا اسے ایک اور تربوش دے کر کہتا ہے کہ ایک اور لیجئے ان دونوں کے پاس اب ایک ہی فون ہوتا ہے جس میں بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے فون چارج کرنا بہت ضروری تھا فون کی دکان کی تلاش میں سومون وہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن تب ہی چاچا اسے ایک چور کی کہانی سنانے لگتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک چور تھا جوسٹ فروٹس اور ویجی ٹیول ہی چوری کیا کرتا تھا ایک دن وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو گاؤں والے نے اسے رسی سے باندھ دیا اور اس کے بعد وہ زبردستی اسے فروٹس کھلانے لگے فروٹس کو وہ لوگ ایسے کھلا رہے تھے کہ وہ سیڈز کے ساتھ بھی اسے کھاتا تھا اور اس طرح کھاتے کھاتے چور پورا فٹ گیا اور اس کی لاش کے اندر سے ایک بہت بڑا پیڑ نکلا اس کہانی سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ فروٹ کا سیڈ کھانے سے پیٹ میں ہی پیڑ نکل آئے گا یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے رات ہو چکی تھی سومون کو اب چارجر لینے جانا ہی تھا سومون اپنے بال کھول لیتا ہے تو چاچی اس سے کہتی ہے کہ اندھیرے میں بال کھول کر کہیں جانا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ ایسا کرنا بہت ہی اپشکن ہوتا ہے سومون اس بات پہ ہستا ہے کیونکہ اسے ہی سچ نہیں لگ رہا تھا اور وہ چاچی کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے سومون کے جاتے ہی چاچی اگلی کہانی شروع کرتی ہے کہانی تھی ایک لڑکے کی جو کی گنجا تھا اور وہ مٹی کی گوریوں کے ساتھ کھیلتا تھا اس لڑکے ہوئے لڑکی کی طرح لپسٹک اور کپڑے پہننا پسند تھا اس بات کے لئے وہ اپنے پتا سے بہت زیادہ مار بھی کھاتا تھا لیکن ایک رات اس کی خواہش ہوئی اس کی ماں جیسے لمبے بال پانے کی تو وہ کلاری لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کے بالوں کو کاٹنے لگا کہانی جتنی پرانی ہوتی ہے وہ سومے کے ساتھ ساتھ اتنا بدلتی رہتی ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کی ماں کی چیک سن کے اس کے پتا نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا اور کبھی کبھی وہ رات کو نکل جاتا ہے اور فروٹس چوری کرتا ہے کسی کا کہنا ہے کہ یہ دراصل وہ بڑھے میاں کی دوسری بیوی تھا پر کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک ناچلے والی بن گئی تھی پہلے سب نے اس کا آدھر کیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے لیکن جب سب کو پتا چلا کہ وہ ایک لڑکا ہے تو ان لوگوں نے اسے جان سے مار دیا اس دن سے اس کا بھوت اسی پیٹ پر رہتا ہے اور رات کو جب اسی کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اسے مار ڈالتا ہے یہاں ہم سومون کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیلے کھلے بالوں میں سڑک پہ جا رہا تھا تب ہی راستے میں سومون کا سامنا اس لڑکے کے بھوت سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے کھلے ہوئے بال دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آیا تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی ہوتی ہے جس سے وہ اسے مارنے والا تھا سومون دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اس لڑکے کا بھوت اسے جان سے مار ڈالتا ہے سارا جب اتھر ڈینر کر رہی ہوتی ہے تو اسے ہچکیاں آنے لگتی ہیں تو چاچی کہتی ہے کہ ضرور اسے کو یاد کر رہا ہے اور دوستو یہیں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے یعنی دوستو وہ ساری کہانی جو اس چاچا اور چاچی نے سنائی تھی وہ ایک ہی لڑکے کی تھی اور وہ اس بھوت کی کہانی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاچا چاچی ہی اس کے اصلی ماں باپ ہو اور وہ دونوں بھی بھوت ہو جو کہ ان دونوں کو وہاں پہ اپنے بیٹے کی کہانیاں سنا رہے ہو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے اب ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب بڑھتے ہیں چوتھے اپیسوڈ کی طرف جس کا نام ہے نشیر داک اپیسوڈ کی شارٹنگ میں ہم ایک سنسان بیچ کو دیکھتے ہیں جہاں میں دو بچے پلاسٹک کلٹ کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جب ایک بچہ سمدر کی لہروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا بچہ اس سے گہتا ہے کہ وہ وہاں بلکل نہ دیکھے کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پکارے گا تو انہیں اس کی طرف نہیں جانا ہے جب ایک بچے کو ہلکا ہونا ہوتا ہے تو وہ دوسرے بچے سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے وہ دونوں وہاں پر مل کر کام کر رہے تھے اور اسی دوران کوئی انہیں چیک کر پکارنے لگتا ہے ایک لڑکے نے پیچھے مل کر دیکھا تو اسے لگا کہ اس کا دوست اسے بلا رہا ہے دوستو اگر پیچھے والا اس کا دوست تھا تو اس کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ کون ہے اس دن سے بعد سے اس لڑکے کو کبھی بھی دیکھا نہیں گیا تب ہی وہ اس انٹیٹی کی طرف دیکھتا ہے جس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھی اور وہ انٹیٹی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس دن کے بعد وہ لڑکا گائب ہو جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے بہت سارے بچے وہاں سے گائب ہو چکے ہیں اور اس دن کی وہ گھٹنا ایک بچہ پریتم سب کو سنا رہا تھا دوستو پریتم اس کہانی کا پروٹیگنسٹ ہے اور وہ کوکس بجار میں ایک انچیو کے لیے کام کرتا ہے اس کی وائف کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کی وائف کا نام تھا لامیا لامیا نے دراصل آدمتیا کی تھی اور پریتم ابھی تک اس کے گم میں ہی ڈوبا ہوا تھا ہر وقت وہ لامیا کی پرانی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا اور اسے یاد کرتا تھا ادھر بیچ پہ ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے اور وہ وہیں پہ آیا کرتا تھا وہ ہمیشہ بیچ پہ آیا کرتا تھا اسے یاد کرنے کے لیے جب رات ہونے کو آئی ہوتی ہے تو پریتم گھر جانے کے لیے نکلتا ہے لیکن تب ہی اسی وقت اسے پیشے سے کوئی پکارتی ہے پریتم جب پیشے مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ صرف سمندر کی لہریں ہیں اور کوئی بھی نہیں پریتم اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتا ہے وہ جس آٹو میں جا رہا ہوتا ہے اس کا آٹو ڈرائیور اسے ایک سلا دیتا ہے کہ رات کو سمندر کے پاس بلکل بھی نہ گھوما کرے پریتم پہلے سے ہی ان باتوں کو جانتا تھا لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ اپنے بیوی کو یاد کرنے جاتا تھا اور لوکر لوگ اس بات کو نشیر داک کے نام سے جانتے تھے پر دوستو اس بات پہ ڈرائیور کی تھیوری الگ تھی اس کا ماننا تھا کہ بچوں کا اپرن کر کے دوسرے دیش میں بیش دیا جاتا ہے اور لوگ اسے ہی نشیر داک کہتے ہیں ایک سمعہ اس دنیا میں بھوتوں کا راج تھا اور اب اس دھرتی میں انسانوں کا راج ہے اسی لئے سب ہی بھوت سمندر میں لوٹ گئے ہیں پیتن جب اس آرڈو ڈرائیور کی یہ ساری باتیں سنتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ گھر جا کر لامیا کی پرانی ویڈیوز دیکھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور پھر لابٹاپ لے کر وہ ریسرچ کرنے لگتا ہے کہ اس بیچ پہ کتنے سارے بچے میسنگ ہوئے تھے اور وہ نشیر داک کے بارے میں بھی سرچ کرتا ہے وہ پڑتا ہے کہ ایسی بات کہی جاتی ہے کہ نشیر داک صرف رات کو ہی آتا ہے وہ دانف کسی کا بھی روپ لے کر آ سکتا ہے اور کسی کی بھی آواز نکال سکتا ہے اور وہ کبھی بھی دو سے زیادہ بار بلکل نہیں بلاتا اور اگر اس کا وکٹیم رسپونس نہیں کرتا تو وہ سروائف کر جاتا ہے جتنے بچے گائب ہوئے ہیں ان سب ہی نے بھوت کو دیکھا ہے اور یہ ساری باتیں پریتن اپنے فرینڈز کو شیئر کرتا ہے اس کے فرینڈز کو لگتا ہے کہ لامیا کے بارے میں اتنا سوچنے کے کارن پریتن ایسا ہو گیا ہے اس لئے اسے صرف اس کے بارے میں ہی خیال آ رہے ہیں اس کا ایک فرینڈز سے کہتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو وہ سمندر والے بھوت کا ایک ایویڈنس لے کر آئے کیونکہ تب ہی ان لوگوں کو اس کی بات پر یقین ہوگا سبوت اکٹا کرنے کے لئے وہ رات کو کیمرہ لے کر بیچ پر جاتا ہے اور کیمرے کو سمندر کی طرف سیٹ کر دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے اس بھوت کے آنے کا انتظار کرتے کرتے پریتن کو وہ تب ہی اس کی ماں کا فون آ جاتا ہے فون پر بات کرتے ہوئے بھی اس کی ماں اس سے لامیا کی ہی بات کر رہی ہوتی ہے جس کی ویسے پریتن کو بہت ہی گصہ آ جاتا ہے اسی وقت اسے کوئی فیمل وائز گانا گاتے ہوئے سنائی دیتی ہے اور وہ آزو سمندر کی طرف سے ہی آ رہی تھی پریتن سمندر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ لامیا ہے لامیا پریتن کو اپنے پاس بلاتی ہے اور دھیرے دھیرے پریتن لامیا کی طرف بڑھنے لگتا ہے کچھ دور جا کے پریتن کو یاد آتا ہے کہ لامیا تو مر چکی ہے اور جو وہ دیکھ رہا ہے وہ بالکل بھی ریال نہیں ہے تب ہی وہ اپنے کیمرے کے پاس جاتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے تو اس میں لامیا نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی لامیا اسے ایک بار اور پکارتی ہے اور پریتن کہتا ہے کہ اس نے دو بار پریتن کو بلایا ہے تو تیسری بار وہ اسے بالکل بھی نہیں بلا سکتی کہ وہ اصلی لامیا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بھوت ہے اسے اپنی طرف کھیچنے کے لئے وہ بھوت ایسی باتیں کرنے لگتی ہے جس سے پریتم ایموشنل ہو جاتا ہے پریتم اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنا پیر پانی میں رکھ دیتا ہے جس کا اسے کوئی بھی پتہ نہیں چلتا پانی میں پیر رکھتے ہی وہ بھوت اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور پریتم کو پانی میں کھیچنے لگتی ہے پریتم اپنی پوری جان لگا دیتا ہے پانی سے باہر نکلنے کے لئے وہ بہت سرگل کرتا ہے اور پریتم اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ ریت پہ ہی لیٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور وہ اس بچے کو اپنے سامنے پاتا ہے جس نے اسے نشید آپ کی کہانی سنائی تھی اور وہ سمندر کی طرف ہی چلے جا رہا تھا پریتم اسے منع کرتا ہے وہاں جانے کے لئے وہ کہتا ہے کہ جو اسے دکھائی دے رہا ہے وہ ریال نہیں ہے اور بچہ اس کی بات نہیں مانتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ اکیلا ہے اسی لئے وہ اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتا ہے جو کی پہلے سے ہی مر چکے تھے اور شاید وہ اسے دکھائی دے رہے تھے لڑکے کو وہاں پہ اکیلے جاتا دیکھ کر پریتم بھی اسے جا کر جوائن کرتا ہے اور جاتے آتے وہ اپنے کالیگز کو وائس میسیج بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا ان بھوتوں سے جوڑے جتنی بھی سارے ریسرچ تھے ان سب کو اب وہ پورا کرنا پڑے گا ریسرچ میں وہ سبھی گھٹنائیں موجود تھیں جنہیں ہم نے ون ٹو اور تھری اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور پریتم وائس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اسے سنتے ہی پریتم کی کالیگ بیچ پہ چلی جاتی ہے اور وہاں اسے وہ بچہ ملتا ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر پریتم کہاں پہ گیا تو بچہ اس سے کہتا ہے کہ رات کو اس نے بھائی کو دیکھا پانی کی طرف چلتے ہوئے اس کے بہت بار کہنے پر بھی وہ بلکل بھی نہیں رکے اور انہیں نشی بھوت اپنے ساتھ لے گیا اور اسی کے ساتھ دوستو یہ فورتھ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی منی سیریز پیٹ کٹا شو کی چار اپیسوڈز کی کہانی آپ کو ان کہانیوں میں سب سے بیسٹ کہانی کون سی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے بتاوے ساری کہانیاں ہی بہت ہی بڑیاں ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے تو دوستو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند